بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیا ایران نے ایٹم بم بنانے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے ویڈیو کے تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد اور پاکستان کے گونام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیجئے گا دوستو میں نے ڈاکٹر موسین فقریزادہ کی شہادت کے فوری بعد ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں بتایا تھا کہ ایران کی جانب سے امریکہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں پر کس قسم کے حملے ہو سکتے ہیں اور ایران میں ان حملوں کو کرنے کی کتنی زیادہ صلاحیت ہے دوستو وہ پرسیپشن بلکل سو فیصد درست ثابت ہو رہی ہے دوستو ایران کی جانب سے نامور ایٹمی سائنسدان موسین فقریزادہ کی شہادت کا بدلہ کچھ سنداز سے لیا جا رہا ہے کہ جس سے دشمن کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوتی اور ٹارگٹ اچیپ کر لیا جاتا ہے دوستو اگر گزشتہ ہفتے کے دوران دیکھا جائے سعودیل کی آئیت تنسیبات پر سائبر حملے کے بعد اس میں خرابیاں پیدا کرنا اور اب امریکہ کی بڑی سائبر سیکیورٹی کمپنی پر سائبر حملہ کیا گیا ہے دوستو امریکہ کی سائبر کمپنی فائر آئی انتہائی حساس معلومات رکھنے والی سائبر سیکیورٹی کمپنی ہے جس کے پاس امریکہ کا انتہائی اہم دفاعی ڈائٹا بھی موجود ہوتا ہے دوستو رائٹس کی ریپورٹ کے مطابق فائر آئی سائبر سیکیورٹی کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ اس کمپنی کی انفرمیشن کا ایک حصہ بیرونی حکومت کے حملے کے نتیجے میں چوری ہو جانے کا امکان ہے فائر آئی کمپنی کی ہیکنگ حالیہ برسوں میں انجام پانے والی ایک انٹیلیجنس نیگلیجنس ہے اور دوستو یہ حملہ ایک انتہائی اہم سائبر حملہ ہے کیونکہ فائر آئی کمپنی کے واشنگٹن کے اتحادیوں سمیت امریکہ کے اندر اور باہر قومی سلامتی سے متعلق بہت سے موائدیں ہیں البرتہ اس کمپنی نے ابھی یہ نہیں بتایا کہ اس کے انفرمیشن کتنی زیادہ چوری ہوئی ہے دوستو امریکی ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سرورہ ایڈم شیف نے بھی اعلان کیا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیا آئندہ دنوں میں سائبر حملے اور اس حملے کے بعد ہونے والے ہر طرح کے نقصانات اور اس کے اثرات کے بارے میں ایوان نمائندگان میں وضاحت پیش کریں گے دوستو ریپورٹ ملی ہے کہ امریکہ کی فیڈرل پولیس ایف بی آئی اس حصلے میں تحقیقات کر رہی ہے دوستو یپی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کانسل کے سیکرٹی علی شمخانی نے وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے عمر کے مشیر کے اس بیان پر کہ واشنگٹن دیگر ملکوں پر سائبر حملے کی تیاری کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ کچھ دن قبل ایران کے خفیہ اداروں نے سی آئی اے کے انتہائی پہچیدہ سائبر نیٹورک کا پتہ لگا کر اس کو تباہ کر دیا تھا دوستو یپی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سائبر حملوں کے حوالے سے ایران کے پاس ایک بڑی منظم فورس موجود ہے جس کو سائبر حملے کرنے کے لیے ہی تیار کیا گیا ہے ایران کی علا قومی سلامتی کانسل کے سیکرٹی نے کہا کہ امریکہ کی جاسوسی کی سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بین القوامی خفیہ نیٹورک کی تشکیل کے دائرے میں ایران اور دیگر ملکوں کے تعاون کے پیش نظر ایران نے سی آئی اے کے سائبر نیٹورک کا پتہ لگانے کے بعد اس سے متعلق معلومات اپنے دوست اور شریک ملکوں کو فراہم کر دی انہوں نے کہا کہ ایران کے اس اقدام کے نتیجے میں سی آئی اے کے خفیہ افسران کا نیٹورک تباہ ہو گیا اور دنیا کے مختلف ملکوں میں اس نیٹورک سے وابستہ بہت سے افراد کو گرفتار بھی کیا گیا علی شمخانی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ امریکیوں نے ایران کے اس اقدام کو انٹیلیجنس کے میدان میں امریکہ کی ظلت امیز شکست کا نام دیا ہے کال گیا ہے کہ دیگر ملکوں میں سائبر حملے فوجی حملوں کا دوسرا روح ہے اس لیے امریکہ کو اپنے اس اقدام پر ملک قومی اداروں سے جواب دے ہونا پڑے گا دوستو ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کانسل کے سیکرٹی علی شمخانی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران خلیج فارس میں ابنائے ہرمز کی سیکرٹی کا زامن ہے انہوں نے کہا کہ ایران خطے میں امن چاہتا ہے لیکن ایران کے ساتھ اگر بدماشی کرنے کی کوشش کی گئے تو وہ ایران جو اتنی ظالمانہ پابندیوں کے باوجود نہیں جھکا تو اب وہ کسی صورت نہیں جھکے گا دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پچھلے چت برسوں میں کمپیوٹر سسٹمز ہیک کر کے دوسرے ممالک کی اہم سبل اور خصوصی دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کے رجحان میں کافی زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے جسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ مستقبل قریب میں روایتی جنگوں کی جگہ سائیبر وار لے لے گی دوستو ہیکنگ واضح طور پر سائیبر وار کے زمرے میں آتی ہے جب ایک حکومت دوسری حکومت کے اہم اور حساس معلومات چرانے یا انہیں تباہ کرنے کی کوشش کرتی ہے ایسی ہیکنگ اس وقت اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے کہ جب یہ حملے سائیبر نیوکلر پلانٹس یا دفاعی نظام کو ناکارہ بنانے کے لیے کیا جائیں دوستو سب سے اہم اور خطرناک بات یہ ہے کہ اس بات کا پتہ لگانا بھی مشکل ہو جاتا ہے کیا یا سائیبر حملہ کسی کی انفرادی کوشش تھی یا پھر اسے بقاعدہ حکومتی پشت بناہی حاصل تھی دوستو ایسی ہی ایک مثال 2006 میں اس وقت دیکھنے کو ملی تھی کہ جب چین سے تعلق رکھنے والے کچھ ایکرز نے انتہائی محارت اور خاموشی سے امریکہ کا ایک انتہائی اہم اور مہنگا ترین دفاعی پروجیکٹ ہیک کر لیا تھا جوائنٹ سٹرائک فائٹر نامی یہ پروجیکٹ ایف تھرڈی فائب جنگی تیاروں کی تیاری میں مصروف تھا یہ جنگی تیاریں ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت پہچیدہ اور جدید تھے کیونکہ ایسی ٹیکنالوجی اور کسی بھی ملک کے پاس نہیں تھی دوستو ایک پروجیکٹ کی لاغت تقریباً تین سو سنتیس ارب ڈالر تھی اس طرح یہ امریکہ کا مہنگا ترین دفاعی پروجیکٹ تھا امریکی خفیہ اداروں کو اس ہیکنگ کا تب پتا چلا جب پانی سر سے گزر چکا تھا چینی ہیکرز اس پروجیکٹ سے جڑی بیشتر معلومات چورا چکے تھے جس میں ان تیاروں کے ڈیزائن اور ٹیکنالوجی کا ذکر تھا چینی ہیکر نے براہراز دفاعی نظام کو ہیک کرنے کی بجائے چلاکی سے ان پرائیویٹ کنٹریکٹرز کے سسٹم کو ہیک کیا جو اس پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے اس طرح بہت آسانی سے انہوں نے اپنا کام کر لیا دوستو امریکہ کو اس ہیکنگ کا خمیازہ اربون ڈالر کے نقصان کی صورت میں بھگرنا پڑا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ پروگرام کا ستر لاکھ سطور پر مشتمل سافتوئر کوٹ دوبارہ لکھنا پڑا اور اس پر کی گئی تحقیق میں مناسب تبدیلیاں بھی کرنی پڑی اس کے علاوہ یہ پروجیکٹ ایک سال کی تاخیر کے بعد مکمل ہوا اور اس کی لاغت میں پچاس فیصد کا اضافہ ہوا دوسری جانب چین نے بیٹھے بٹھائے ان تیاروں کے ڈیزائن میں مناسب تبدیلیاں کی اور اہم دفاعی ٹیکنالوجی حاصل کر لی یہ تو صرف ایک مثال تھی جس کا ذکر ایک امریکی صحافی شین ہارس نے اپنی ایک کتاب میں کیا تھا دوستو ایسے سینکڑوں واقعات موجود ہیں جن میں سائبر حملوں کی وجہ سے مختلف ملکوں کو اربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا جن میں کچھ واقعات تو منظر عام پر آئے اور کچھ نہیں آئے اور دوستو امریکہ اور اسرائیل دونوں موالک پر ایران کی سائبر فورس کی جانب سے متقدر بار حملے کر کے اہم اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے اور دوستو یہاں پہ ایک اور بڑی اہم خبر کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران نے اپنی پروکسیز اور اپنے سائبر حملوں کے ذریعے امریکہ اسرائیل اور ان کے تحادی ممالک کو مصروف رکھا ہوا ہے لیکن اپنے جوہری پروگرام کو بڑی تیزی سے آگے لے جا رہا ہے دوستو ایران کی حکومت کے ترجمان نے یورپی ٹرائکا کی جانب سے نتنس کے ایٹمی تنصیبات میں نئی پانچ سو سینٹی فیوج مشینیں نصب کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیے جانے کے بعد کہا کہ یہ مشینیں ایٹمی معاہدے پر امریکہ کے نکلنے کے بعد توازن قائم کرنے کے لئے نصب کی جا رہی ہیں برطانیہ جرمنی اور فرانس نے پیر کے روز اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ایران کی جانب سے نتنس کے ایٹمی پلانٹ میں نئی سینٹی فیوج مشینیں لگانے پر تشویش ہو رہی ہے لیکن دوستو خود انہیں اپنی جانب سے ایٹمی سمجھوتے کے تحت وعدوں پر عمل نہ کی جانے کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا اور نہ ہی اس کا کوئی احساس ہوتا ہے دوستو ایران کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ نتنس کے ایٹمی پلانٹ میں لگائی گئے سینٹی فیوج مشینیں آئی 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 آر ون کی نسبت چھ گنات زیادہ گنجائش کے ساتھ یورینیم افضودہ کرتی ہے انہوں نے کہا کہ ایران نے جو بھی کیا ہے وہ سوچ سمجھ کر کیا ہے کیونکہ اپنے دفاع سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عالمی طاقتوں کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے سے بتدریج واپسی کرتے ہوئے ایران ایک ہزار چوالیس سنٹی فیوجز کو گیس فرامی شروع کرنے کا اعلان کر چکا ہے دوستو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کے اسپیکٹرز کی نگرانی میں یو ایف سکس سیلینڈر فور ٹو میں نصف کر دیا گیا ہے دوستو ایران کی جانب سے مزید اور تیز رفتار سنٹی فیوجز اسٹرال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران اپنے جوہری منصوبے کو ہر حال میں مکمل کرنا چاہتا ہے اسی وجہ سے ایران زور و شور سے جوہری پروگرام پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور در حقیقت ایران کے ایٹمی سائنسدان محسن فقریزادہ کی شہادت کا بدلہ بھی اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ جب ایران کی طرف سے ایٹمی دھماکے کر کے یورپ پر امریکہ اور اسرائیل کو پیغام دیا جائے کہ جس منصوبے کو روکنے کے لیے تم نے محسن فقریزادہ کو شہید کیا وہ منصوبہ ہم نے مکمل کر لیا ہے دوستو اسرائیل کی خفیہ ایجنسیا خاصے عرصے سے محسن فقریزادہ کی تاقب میں تھی محسن فقریزادہ کی جوہری کامیابیاں اسرائیل کے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی چنانچہ تاغوت نے انہیں راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا تقریباً دو سال قبل اسرائیلی وزیراعظم بینجمان نیتن یاہو نے اعلان کیا تھا کہ ان کے ملک کی سیکیورٹی فورسز ایران کے جوہری زخیریں چوری کرنے اور ان کے راز سیکھنے میں کامیاب ہو گئی ہے اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے نیتن یاہو نے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا ہاں محسن فقریزادہ یہ نام یاد رکھنا دوستو گویا اسرائیلی وزیراعظم نے پہلے ہی ایرانی ایٹمی ساجدان محسن فقریزادہ کو شہید کرنے کا پروگرام تیہ کر رکھا تھا چنانچہ اسرائیل بظاہر نومبر دوہزار بیس کو اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا لیکن دوستو ایران کی جانب سے جوہری پروگرام کو تیزی سے آگے بڑھانے کا پیغام امریکہ اور اسرائیل کو دے دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ ایران کسی صورت بھی اپنے جوہری پروگرام سے پیچھے نہیں ہٹے گا دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوارس